جی جناب ہم یہ سٹڈی کر چکے کہ سٹیٹیجک پلاننگ میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ انوارمنٹل انالیسز کا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سٹیپ کیا ہے دوسرا سٹیپ ہے جناب انٹرنل انالیسز سے متعلق یہ ایکسٹرنل کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ انٹرنل انالیسز کیا ہے یعنی what is آپ نے یہ تو سٹیڈی کر لیا what is outside marketing what is outside the organization let's now study what is inside the organization or what is inside the marketing تو آپ کا یہ انٹرنل انالیسز جناب کیا چیز ہوتی ہے یہ ہے is the process of studying actors factors and forces ہیں یہ کیا actors factors and forces کے بارے میں تو external environment میں بھی ہم نے پڑھا تھا دیکھئے انٹرنل جو organization کی environment ہے اس کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہوتی ہے organization کے اندر بھی actors بھی ہوتے ہیں factors بھی ہوتے ہیں اور forces بھی ہوتی ہیں جی جناب آپ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے management کے course میں اور organizational behavior کے course میں پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا دل کرے تو آپ ان دو مزامین کی کتابیں لیں اور آپ دیکھیں کہ organization کے اندر کونسی دنیا آباد ہے marketing کا اصل میں کام باہر کی دنیا سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے internal analysis کی جو is the process of studying actors factors and forces inside organization to map strengths and weaknesses یعنی کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ باہر کیا ہے اب آپ اپنے گھر میں دیکھئے کہ جو organization ہے اس کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے organization کے اندر کیا ہے internal analysis کریں اور آپ دیکھیں کہ organization جو ہے اس کی strengths یعنی کیا ہیں من آپ کے وہ actors آپ کے وہ factors یا آپ کی وہ forces آپ کے وہ resources جو کہ آپ کو plus point دیتے ہیں compare to your competitors وہ آپ کی strengths ہوں گی وہ آپ کے پاس کوئی key resources بھی ہو سکتے ہیں آپ کا system بھی ہو سکتا ہے کوئی machinery بھی ہو سکتی ہے location بھی ہو سکتی ہے آپ کا plant بھی ہو سکتا ہے آپ کی manpower بھی ہو سکتی ہے آپ کا brand بھی ہو سکتا ہے آپ کی repute بھی ہو سکتی ہے اور ایسی چیزیں جو آپ کے پاس کم ہیں وہ جو کہ environment کے مطابق آپ کے پاس نہیں ہیں وہ آپ کی weaknesses ہوتی ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایسی resources کی کمی ہیں skills کی کمی ہیں techniques کی کمی ہیں لوگوں کی کمی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں internal analysis سے کہ آپ کی strengths کیا ہیں اور آپ کی weaknesses کیا ہیں اچھا اب internal جس طرح external analysis کے tools ہوتے ہیں اس طرح سے عزیزہ نے من جو internal analysis ہے اس کے بھی tools ہوتے ہیں اور بہت سارے tools ہوتے ہیں اگر آپ google کریں tools of internal organizational analysis تو بہت سارے tools سامنے آ جائیں گے پھر وہی بات کہ جو principles of marketing کا course ہے اس کے scope میں ہی نہیں آتا کہ ہمیں ان تمام tools کو study کریں تو ہم صرف ایک بڑا tool جس کو marketing میں خاص طور پر پڑھا جاتا اور پڑھایا جاتا ہے ابتدائی طور پر آپ کو جس سے مطارف کروایا جاتا ہے وہ portfolio analysis کہلاتا ہے تو یہ portfolio analysis سے پہلے آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بتاؤ یہ portfolio کیا چیز ہوتی ہے تو جناب portfolio کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں لیکن اس کا marketing میں جو مطلب ہے portfolio کا وہی ہوتا ہے آپ کی basket of products and services you offer ایک organization جو products and services offer کرتی ہے وہ اصل میں اس کا product portfolio بناتے ہیں یا اس کا brand portfolio یا اس کا service portfolio بناتے ہیں اب آپ کچھ products offer کر رہے ہیں کچھ services offer کر رہے ہیں کچھ brands آپ offer کر رہے ہیں تو جو portfolio analysis ہے is the is a major activity in strategic planning whereby management evaluates the products and businesses that make up the organization آپ کے جتنے بھی products ہیں یا آپ کے جتنے بھی businesses ہیں آپ ان کو evaluate کرتے ہیں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کون سے ان میں سے environment کی current realities کے مطابق suitable ہیں اور کون سے suitable نہیں ہیں تو آپ ایک tool جو internal analysis کے لیے marketing کے point of view سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ marketing میں ہم strengths and weaknesses کو جو ہمارا portfolio ہے اس کی terms میں کہ کونسی products ہماری strength ہیں اور کونسی products ہماری weaknesses ہیں ہم اس angle میں عام طور پہ دیکھتے ہیں strengths and weaknesses کو دیکھنے کے اور بہت سے angle ہو سکتے ہیں لیکن marketing میں ہم اس angle کو عام طور پہ follow کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں portfolio analysis is a tool جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے current and businesses اور ہماری product میں سے کون سے plus ہیں کون سے minus ہیں تو جب ہم portfolio analysis یعنی استعمال کرتے ہوئے internal analysis کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے result کیا آتا ہے strengths and weaknesses کے organization کے plus areas کون سے ہیں جو اس کو environment میں deal کرنے میں helpful ہوں گے اور کون سے اس areas ہیں جو weak ہیں یعنی جہاں پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جہاں پر اپنے آپ کو آپ کو protect کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو clear ہوا کہ internal analysis کیا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو clear ہوا ہوگا thank you very much سامنے من نہیں کروں ہوں گے آپ کو 조ستے کونوں کو لیتے ہیں جو مختین بے م accepts جمoscEN آپ کو laیتشگی تاب créd teaching